وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْبَةً لِي اَمَانِكُمْ ایک اور حکم آگیا اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے تختہ مشک نہ بنا لو اپنی قسموں کے لئے قسم کھا بیٹھا میں تو اللہ کی قسم کھا بیٹھا ہوں اب یہ قسم کھا بیٹھا ہے اس لئے میں یہ کام نہیں کر سکتا چاہے وہ نیکی کا کام تھا کسی وقت غصے میں آدمی آ کر قسم کھا بیٹھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی قسم کھا لی تھی مستح ان کا ایک ایسا تھا مسلمان غریب جس کی وہ مدد کیا کرتے تھے لیکن مستح بھی جب حضرت عائشہ پر تحمت میں ملوث ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ یہ بدبخت جس کی میں سرپرستی کرتا رہا یہ بھی میری بیٹی پر تحمت لگانے میں شامل ہوگی اب میں اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا یہ سورہ نور میں آئے گا اس سے کہا گیا نہیں ایسا نہ کرو تم اپنے نیکی کے دروازے کو کیوں بند کرتے ہو قسم کھا لی ہے قسم کو کھول دو کفارہ دے وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَتَ لِأْمَانِكُمَنْ تَبَرْهُ وَتَتَّقُو نیکی کا کام کرنے سے تقویٰ کے کام سے رکھنے کے لیے قسم کھا لینا وَتُسْلِهُ بِعْلَ النَّاسِ اور اس سے کہ لوگوں کے ماں بین مسالحت کرو اب آپ نے کسی دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا مسالحت کی کوشش کی آپ کی بات نہیں مانی گی اب اللہ کی قسم حساب قسم کھائی ہے تو اس کا کفارہ دے دو وَاللَّهُ سَمِعُنْ عَلِيمُ اور اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے لَا يُعْخِرُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْمِ فِيَعْلَ اللہ تعالی مواغذہ نہیں کرے گا تم سے جو تم بغیر مقصد کے بغیر عظم اور ارادے کے قسم کھا بیٹھتے ہو یہ عربوں کا رواج ہے وَاللَّهُ بِاللَّهُ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع نہیں ہوتا تو یہ در حقیقت قسم کھانے کا ان کی اس وقت دیت نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں تقیہ کلام ہے ان کا ایک اسلوب ہے گفتگو کا وَاللَّهُ بِاللَّهُ تو اس پر مواغذہ نہیں ہے وَاللَّكِ يُعْخِذُكُمْ بِمَا قِسَمَتْ قُلُوبَكُمْ ہاں جو تم نے ارادہ کر کے تمہارے دلی ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے پھر اس پر مواغذہ ہوگا اس سے توڑو گے تو اس کا ایک کفارہ ہے وہ بعد میں آئے گا وہ کفارہ جو ہے وہ پھر سورہ مائدہ کے اندر آ جائے گا میں نے ارس کیا تھا کہ یہ اصل میں سورہ بقرہ میں بلو پرنٹ آ رہا ہے شریعت اسلامی کا اور اس کے جو اصل چیزیں ہیں وہ پوری تکمیلی احکام وہ پھر آخر میں آئیں گے کچھ سورہ نساب ہے کچھ سورہ مائدہ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهُ غَفُورٌ ہے مخشنِ مالا ہے اور حلیم ہے فوراں نہیں پکڑتا فوراں سزا نہیں دیتا محلت دیتا ہے کہ اصلاح کر لو لِلَّذِينَ يُعْلُونَ مِنْ نِسَائِ اُن تَرَبُّ سُعَرْبَاتِ عَشْحُورٌ اب یہ بھی ایک قسم کھا لی جاتی تھی کہ کسی وقت کسی برد نے کسی شوہر نے قسم کھا لی اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں میں نراز ہو گئے غصہ آگیا اب میں توہ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں آگئی ہے تو اب ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے ہمارا بھی جو نفقات ہیں ہمارا جو خرچیں وضائفیں بڑھائے جائیں اس پر حضور نے پھر ایلہ کیا اس کا ذکر ہے وہ بات میں آئے گا لیکن وہاں عام طور پر لوگ قسم کھا کے بیٹھ جاتے ہیں اب قسم کھا لی ہے پچھتا بھی رہے ہیں چاہ کریں قسم کھا چکے ہیں اب بیوی کے پاس کیسے جائیں اب وہ بیوی معلق ہے نہ وہ شادی شداؤں میں ہے اور نہ وہ علیدہ ہے آزاد ہے چار مہینے کے لیے تو وہ انتظار کیا جا سکتا ہے اس دوران میں اگر وہ لوٹیں اپنی قسم کو ختم کریں اور رجوع کر لیں تعلق کے ذرن و شوق قائم کریں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ غَفُورُ الرَّحِيمُ ہے وَإِنْ عَذَمُوا الطَّلَاقُ اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں جو واقعیتاً اب ان سے سیپریشن ہی ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے یعنی یہ کہ چار مہینے سے زیادہ مولق نہ رکھو کسی کو یا ادھر یا ادھر یا فیصلہ کرو اور اسے فارق کرو اور یا پھر یہ کہ اپنی وہ قسم ختم کرو اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ ادا کرو اسی پر ظالماً قیاس کیا تھا بلکہ ساتھ اس صورت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفظہ سے پوچھ بھی لیا تھا حالانکہ دیکھئے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے دین کے معاملے میں حیاء اور شرم کی بات نہیں ہوتی اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيَ يَدْرِبَا مَسَلَمْ مَا بَعُودَتًا فَمَا فَوْقَهَا تو یہ کہ چوب لوگ یہاں پر جاتے تھے کچھ سال سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا اب ایک طرف تو ان پر مشقتیں وہ بیویوں سے دور ہیں اہل و عیال سے دور ہیں ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شہروں کے وقت گزار رہی ہیں تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عظمت اور عفت کو سبھال کر اپنے شہر کا انتظار کر سکتی تو حضرت حفظہ نے کہا چار ماہ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے اسی پر کہا ہو کہ یہ معلق لکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی محلت چار مہین ہے اور جنہیں طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیوں کو روکے رکھیں تین حیث تک یہ عدت ہے طلاق کے بعد تین مہینے کی عدت ہے اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کر لے گا اگر ایک یا دو طلاق ہیں تیسری طلاق ہو گئے تو رجوع کا حق نہیں ہے وہ بعد میں بات آ جائے گی اور اسی میں چاہے اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شوہر کا حق ختم ہو جائے گا اب وہ آزاد ہوگی لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی اور ان کے لئے یہ حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں جو کچھ کے اللہ نے پیدا کر دیا ہو ان کے ارحام میں اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور بیوی کو ڈر ہے کہ اب یہ شوہر تو طلاق دے دے گا وہ اپنا حمل چھپا رہی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کو کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ میرے پاس رہے بچہ بچی جو بھی ہو ظاہر بات ہے کہ بچہ اور بچی جو ہے وہ ماں کے لئے تو جگر گوشہ ہے اس کے جسم کا ٹکڑا ہے اس کے جسم کا لوتھڑا ہے تو وہ چھپانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جگڑا ہی نہ اٹھے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا يَكْتُمْنَا ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي عَرْحَابِهِنَّا جو کچھ کے پیدا کر دیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں اِنْ قُلْنَا يُؤْمِنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر وہ فی الواقع ایمان رکھنے والی ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدْدِهِنَّ فِي ذَالِكَ اور یہ جو عدد کی مدد ہے اس میں ان کے شوہروں کو حق حاصل ہے زیادہ حق دار ہے کہ انہیں لوٹ آلیں اسے رجوع کیا جا سکتا ہے عدد کے اندر اندر لیکن تیسری طلاق کے بعد نہیں پہلی طلاق جوسری طلاق اس کے بعد دونوں میں جو عدد ہوگی اس میں رجوع کر سکتا ہے شوہر اس کا اختیار ہے بیوی کوئی نا کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ اب تم طلاق دے چکے ہو اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں اس کا اسے حق نہیں ہے اسے پھر وہ مرد کا جو حق ہے وَبَعُولَتُهُنَّ اَحَقُ بِرَدْدِهِنَّ وہ زیادہ حق دار ہے کہ انہیں لوٹ آلیں فِي ذَالِكَ اس مدد کے اندر اندر اِنْ اَرَادُوا اِصْلَاحًا اگر وہ واقع تل اصلاح ہی چاہتے ہیں وَلَهُنَّ مِسْلُّلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا ایک درجہ فضیلت کا ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے لَلَّهُ عَزِيدُ الْحَكِيمُ اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے یہ آیت اصل میں اس زمانے میں بہت مست انٹرپریٹ ہوئی ہے اور بعض مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا لَهُنَّ مِثْلُ لَذِي عَلَيْهِنَّ ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر تو یہ تو مساوات ہو گئی اور مساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کی درمیان شہر اور بیوی کی درمیان نہیں ہے مرات کیا ہے لام اور علاق کا جو استعمال ہوتا عربی میں لام کسی کے حق کے لیے اور علاق کسی کی ذمہ داری کے لیے لَهُنَّ ان کے لیے حقوق ہیں مِثْلُ لَذِي عَلَيْهِنَّ جیسے کی ان پر ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالی نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیئے ہیں جیسے ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کورسپوننگ لی پروپورشنٹ جو ہے اس کو بھی حق دے دیئے ہیں اور اس بات کو کھول دیا مساوات کہاں سے آئے گی جب کہہ دیا وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے فوقیت کا درجہ حاصل ہے وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور نا پسند ہو تب بھی اللہ تعالی عزیز ہے حکیم ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ زبردست ہے جو چاہے حکم دے اور حکیم ہے حکمت والا ہے اس کا حکم حکمت پر مبنی ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمُ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكِ الْحَكِيمُ